اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جوبزار دوست نیویر کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان آرمی فرنٹیر کور کی جوبز کے بارے میں جو کہ ایناؤنس ہوئی ہیں گئرلز کے لیے جو اس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں بہت سب و دست اپچنیٹی ہیں فیملز کے لیے اس میں لیڈی نرز اور لیڈی ٹیچر اس کے علاوہ لیڈی سولڈرز کی وکینسیز ہیں جو اس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پہ جو انفرمیشن ملتی رہے دوستو آپ نے آجانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جوبزار ایسے آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل پہ اور اس پہلے لنک پہ جہاں پہ جوبزار ڈارٹن فل لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ایپسٹی اپن ہو جائے گی آپ نے یہاں پہ تھوڑا سنی جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جوان فرنٹیر کورڈ ایف سیٹی کا یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ اپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ اس کی انفرمیشن ریڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس وقت ایس ایف ائرپورٹ سکیورٹی فورس میں فیمیلز کے لئے جوبز اپن ہیں آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست فورس ہیں ای ایس ایف یونی فورم بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کو انٹرسٹڈ ہیں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے اور آج کی جوب کو اگر ڈسکس کریں آپ کے ساتھ تو یہاں پہ اس کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کی ائرپورٹیر آپ دے سکتے ہیں پیٹی برائی فرنٹیر کورڈ بلوچستان ساؤتھ میں جوبز ہیں ریڈی سولڈر بیچ ٹو ہے دوزر بائس کے لیے اس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں صرف اس سیڈ میں صرف بلوچستان کی جو فیملز ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بلوچستان کا ڈومی سیل ہے اور آپ بلوچستان سے بلونگ کرتی ہیں تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اور صوبی سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کے لئے یہاں پہ بہت زبردست اپرچنیٹی ہیں یہاں پہ اے ایس ایف کی آپ اس کو یہاں پہ کلک کر کے چیک کر لیں اس میں آپ لوگ پورے پاکستان سے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر اس سینٹ کو ایکسپلور کریں تو یہاں پہ فرنٹر کول بلچستان ساؤت میں بلوچ خواتین کے لئے لیڈی نرس لیڈی ٹیچر اور لیڈی سولڈرز کے لئے ہاں پہ پرمنٹ جانبز ہیں یہاں پہ سب سے پہلے اگر لیڈی نرس کی بات کی جائے تو آپ کے پاس ایف ایس ای پری میڈیکل ہونے چاہیے سینٹیوین کے ساتھ اور اگر آپ کے پاس نرسنگ دپلومہ ہے یعنی باٹری سسٹنٹ کا تو آپ کے یہاں پہ دپلومہ یہ ایکسپیرنس ہے تو آپ کو پریفرنس دی جائے گی پانچ فٹ آپ کی ہائٹو اور اٹھارے سے لے کر تیس سال تک ایج نمیٹ ہو تو آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد لیڈی ٹیچر ہے ایف ایف ایس ای سینٹیوین کے ساتھ ہے آپ کے پاس تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں پانچ فٹ ہائٹو اور اٹھارے سے تیس سال تک ایج نمیٹ ہو اس کے لئے ہاں پہ لیڈی سولجر ہے اور اس میں میڈل کوالیفکیشن ہو اور پانچ فٹ ہائٹ ہو اور اٹھارے سے لے کر تیس سال تک یہاں پہ ایج نمیٹ ہے باقی یہاں پہ جو ہے آپ کو کافی کچھ پروٹوکول دیا جائے گا آپ کی جو پریویسی ہے ریسپیکٹ ہے آپ کو اور آپ کے جو کلچرز یہاں پہ ایکٹیوٹیز ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا اس کے لئے یہاں پہ آپ کو الگ جو ہے آفسز اور آپ کو رہائش دی جائے گی کھانا پینے سب کچھ فری دیا جائے گا اور آپ کو ہارٹ ڈیوٹیز نہیں دی جائیں گی نارمل ڈیوٹیز آپ کو دی جائیں گی اور سپیشل ڈیس میں آپ کو چھوٹیاں بھی دی جائیں گی آپ کو پینشن بھی ملے گی سب کچھ آپ کو یہاں پہ دیا جائے گا آپ کی فیملیز کو فری جو ہے وہ ایڈیوکیشن اور میڈیکل کی فیسلٹیز بھی آپ کی فیملی کو دی جائیں گی اس کے بعد یہاں پہ ڈیوٹیز کیا ہوں گی لیڈی نرس کی جو ہے وہ میڈیکل کیمپس میں ڈیوٹی ہوگی لیڈی ٹیچر کی جو پبلک سکول ہے ایف سی کے وہاں پہ آپ کی ڈیوٹی ہوگی لیڈی سولٹر جو ہیں یہ چیکنگ پہ آپ کی ڈیوٹی ہوگی اس کے بعد اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ ڈیریکٹ جانا ہے اس کے لئے کوئی پہلے سے اپلائی نہیں کرنا ہے دس سوبری دوزار بائیس سے لے کر پچیس سوبری دوزار بائیس تک صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک یہ چار سنٹر ہیں تربت پنچگور خستار اور خاران یہ چار سنٹر ہیں ان میں سے کسی ایک بھی سنٹر میں جو آپ کے نزدیک ہیں آپ جا سکتے ہیں آپ نے اپنے ساتھ اپنے اریڈی کارڈ اور اپنے تمام ڈاکومیٹس اور ان سب کی اٹیسٹڈ کوپیس اور ان کی کوپیس بھی لے کر جانے ہیں اپنے آئیڈی کارڈ ڈو می سیل تمام ایڈکیشنل ڈاکومیٹس چار فوٹو ان سب کی اٹیسٹڈ کوپیس تین سیگر مطلب ہر ڈاکومیٹ کی تین تین کوپییں بھی لے کر جانے ہیں مطلب اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ اریجنل بھی لے کر جانے ہیں اور اس کی تین کاپی اٹیسٹڈ بھی لے کر جانے ہیں اگر آپ کی میٹرک آپ نے کی ہوئی ہے تو میٹرک کی اریجنل سینٹ اور یا پھر ریزلڈ کارڈ اور اس کی تین کاپی ہیں اٹیسٹڈ ٹھیک ہے مطلب ہر ڈاکومنٹ کی تین کاپی ہیں اٹیسٹڈ اور وہ ڈاکومنٹ اریجنل بھی لے کر جانے ہیں اور چار فوٹوز بھی لے کر جانا ہے اس کے بعد آپ نے پیپر پیڑ لے کر جانا ہے ساتھ میں کیونکہ آپ کا وہاں پہ جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ ہوگا تو یہاں تک آپ نے ڈائریکٹ جانا ہے جو سینٹر آپ کے نزدیک ہے اڈریس لکھے ہوئے ہیں اور صبح آٹھ پجے سے شام پانچ پجے تک دس فروری سے پچیس فروری جس دن آپ کی مرضی ہو یہ پندرہ دن میں آپ نے وہاں پہ پہنچ جانا ہے دوستے ہی تھے ہاتھ کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسند دی ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لائمیں سبسکرائب کریں تھینکس اور واج